بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم حواتین و حضرات اسلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو پی پی 32 گجرات پانچ جلالپور جٹہ پر مشتمل ہے ہم اس ویڈیو میں الیکشن 2023 سے متعلق نامزد امید وارو پر بات کرنے سے پہلے حسب معمول اس حلقے کے تاریخی پس منظر کو آپ کے سامنے رکھیں گے اس ویڈیو میں ہم تمام الیکشن کے نتائج کو سلائٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے اگر آپ ان نتائج کو تفصیل سے جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو درمیان میں پاز کر کے دیکھ سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں 2002 کے عام انتہابات میں پنجاب اسمولی کے اس حلقے سے پیپلز پارٹی کے عامیدوار تنویر اشرف کائرہ نے 30253 وٹوں کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی تھی جبکہ مسلملی کاف کے مہمبان ناصر عباس صدو نے 26322 وٹوں کے ساتھ دوسری متحدہ مجلس عمل کے ڈیکٹر سید احسان اللہ شاہ نے 11470 وٹوں کے ساتھ تیسری اور پاکستان عوامی تحریک کے سیفور امان بٹی آڈوکیٹ نے 2353 وٹوں کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی 2008 کے عام انتہابات میں بھی پیپلز پارٹی کے تنویر اشرف کائرہ نے 49965 وٹ لے کر مسلسل دوسری بار رکنے قومی اسمبلی بننے کا عزاز حاصل کیا تھا مسلم لیگ کاف کے چودری لیاقت علی بدر 37911 وٹ لے کر دوسری مسلم لیگ نون کے سہفور امان بٹی آڈوکیٹ 7780 وٹوں کے ساتھ تیسری اور ازاد امیدوار انجم رشید 666 وٹ کے ساتھ چوتھی پوزیشن پر رہے تھے 2013 کے عام انتہابات میں جلال پور جٹا کے اس حلقے سے چودری محمد اشرف نے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے 49420 وٹوں کے ساتھ پہلی پپلز پارڈی کے ترمیر اشرف کائرہ نے اس بار 18399 وٹوں کے ساتھ دوسری جماعت اسلامی کے امیدوار ڈاکٹر سید احسان اللہ شاہ مرہوم نے 17589 وٹوں کے ساتھ تیسری جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چودی زاہد سینہ ایڈوکیٹ نے 13254 وٹوں کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی 2018 کے انتہابات میں اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کے میاں محمد اخترہ حیات نے 42964 وٹوں کے ساتھ پہلی مسلم لیگ نون کے میاں تارک محمود نے 37579 وٹوں کے ساتھ دوسری تحریک لبیہ کے چودری اجاز احمد نے 3583 وٹوں کے ساتھ تیسری اور متحدہ مجلس عمل کے میاں ادریس احمد نے 5486 وٹوں کے ساتھ چوتھی پوزیشن حاصل کی تھی 2023 کا عام انتہابات میں جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں ان میں سے چودری مونس الہی پاکستان تحریک انصاف چودری علی وڑائج پاکستان مسلم لیگ نون محمد اسگر اکبر ایڈوکیٹ پیپلس پارٹی سیٹ محمد وکار پاکستان عوامی تحریک چودری علیہ الساہمد چودرانہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ڈکٹر مدبر صدقی جماعت اسلامی مہر علی رضا تحریک لبیق پاکستان اور مہر وحید گل بطور آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں چودری مونس الہی نے عملی سیاست کا آغاز دوزر آٹھ کے انتحابات سے کیا تھا دوزر آٹھ کے انتحابات میں چودری مونس الہی سنتالیس ہزار پاسنٹیس ووٹ لے کر پہلی بار رکنے پنجاب اسمبلی منتحب ہوئے دوزر تینا کے انتحابات میں بھی مونس الہی نے پی پی تیس گجرات تین سے اکاون ہزار تین سو اکسٹھ ووٹ لے کر مسلسل دوسری بار رکنے پنجاب اسمبلی منتحب ہوئے جبکہ دوزر اٹھارہ کے انتحابات میں این اے انتر گجرات دو سے رکنے قومی اسمبلی منتحب ہوئے تھے اب الیکشن دوزر تیس میں چودری مونس الہی پی پی بتیس گجرات پانچ سے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہوں گے اس حلقے کی علاقے سیاست کی مجودہ صورتحال کی بات کی جائے تو چودری مونس الہی یک طرفہ بڑی لیڈ کے ساتھ یہ سیٹ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے میں امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری اگلی ویڈیو پی پی تیس گجرات چھے کنجا کے علاقوں پر مشتمل ہوگی ہماری اس ویڈیو سیریز کی ہر ویڈیو کی بروقت آپ ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل سوشل میڈیا لائف کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں پی پی اکتیس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں دائیں طرف جبکہ پی پی تیس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں بائیں طرف کلک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ فی امان اللہ